آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹائن ایٹ نائن میں ہوں آپ کے ساتھ دیویان شرما شروعات کریں گے بڑی خبر سے چھتیزگرڈ مہاراشتہ بارڈر پر مطبیڑ کو لکھر بڑی خبر آ رہی ہے مطبیڑ میں مارے گئے بارہ نقسلی مطبیڑ میں مہاراشتہ پولس کے دو جوان بھی گھائل ہو گئے ہیں دونوں طرف سے رکھ رکھ کر فائرنگ ہو رہی ہے علاقے میں ابھی بھی مطبیڑ جاری ہے تو گڑ چرولی کی بات کریں پہلے وہاں سے خبر آئی ہے اور اب چھتیزگرڈ مہاراشتہ بارڈر پر مطبیڑ کی خبر آ رہی ہے اب تک اس مطبیڑ میں بارہ نقسلیوں کے مارے جانے کی خبر آ رہی ہے مہاراشتہ پولس کے دو جوان بھی گھائل ہو گئے ہیں اور ابھی بھی دونوں طرف سے رکھ رکھ کر فائرنگ ہو رہی ہے مطبیڑ میں بارہ نقسلی مارے گئے ہیں پولس کے جوانوں کو بڑی سفلتہ ملی ہے تو وہیں مہاراشتہ پولس کے دو جوان بھی اس مطبیڑ میں خبر ہوئے ہیں جنہیں اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے اس ایریا میں نقسلیوں کی موجودگی اور ان کے مومنٹ کو لے کر پولس کو جانکاری بھی لی تھی اور اسی کے تحت سرچ آپریشن لگاتا جاری تھا نقسلیوں سے پولس کا آمنہ سامنا ہوا فائرنگ ہوئی اور اس مطبیڑ میں بارہ نقسلی مارے گئے یہ سنکھیا بھی اور بڑھ سکتی ہے فیلال دونوں طرف سے رک رک کر فائرنگ ہو رہی ہے مربیڑ میں بارہ نقسلی مارے گئے ہیں بڑی خبر یہ ہے کہ ابھی بھی وہاں پر رک رک کر فائرنگ ہو رہی ہے پولس کے جوانوں نے موچا سنبھال رکھا ہے زی میڈیا سنبھا تھا اشوینی جڑ گئے ہیں خبر پر اور ادھک جانکاری دینے کے لیے اشوینی کیا مطبیڑ ختم ہو گئی ہے کتنے نقسلیوں کے مارے جانے کی خبر ہے جو جانکاری ملی تھی سی سشٹی کمانڈوں کو اور گھڑ چلوڑی پولیس کو قریب بارہ سے پندرہ نقسلی مطبی پردیس اور جو ہے چھتیزگر اور مہاراست کے بارڈری علاقے میں تھے جہاں پر ٹیم پہنچتی ہے آپریشن کو انجام دیتی ہے بارہ نقسلیوں کو مار گرائے جاتا ہے دو سی سشٹی کے جوان اس میں گھائل ہوئے ہیں جنہیں ہیلیکاپٹر کی مدد سے شفٹ کیا گیا ہے وہ ابھی سلاح کتے سے باہر ہیں آپ کو بتا دیں ان کے پاس ایک 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 سیون سمیت کئی ہتھیار جو ہے برامت کیے گئے ہیں اور ابھی بھی جو جیس جگہ پر یہ مطبیڑ ہوئی ہے وہاں پر ابھی بھی جو ہے آپریشن کرنے والی پارٹی موجود ہے اور سرچ آپریشن چل رہا ہے آس پاس کے گاؤں اور دوسرے جگہوں پر کیونکہ پندرہ نقسلیوں کے چھپے ہونے کی جانکاری کی بارک و نیٹریل جو انٹریلائز کیا گیا ہے تین ابھی بھی اس علاقے میں ہو سکتے ہیں اس کی جانکاری جو ہے سی سکسٹی کمانڈوز کے پاس ہے جس کو لے کر فیلال تلاش چل گئی ہے اشوینی حالی کی دنوں میں نقسلی مومنٹ کو لے کر اس شیطر میں کیا گتیویدیا رہی ہیں نقسلی آپریشن لڑا تار اس شیطر میں ہو رہا ہے اور خاص طور پر گرچی رولی علاقے میں نقسلی کافی سمجھ سے جو ہے ان کی ایکٹیویٹی کم ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود جو خاص طور پر جو چھپیزگر کا حصہ ہے مجھے پردیس کا حصہ جو مہارا سے سٹا ہوا ہے ان علاقوں میں گردیوں کی جانکاری اس سے پہلے بھی سکسی کمانڈوز کو لگی تھی اور آج جو جانکاری انہیں لگی تو بہت خوبصہ تھی اس کے بعد پیج باریش میں بھی سکسی کمانڈوز ندی پار کر کے ہوئے ان نقسلیوں کے ٹھٹانوں تک پہنچے جہاں جو ہائیڈ آؤس تھا ان نقسلیوں کا اور وہاں پر جو ہے سکسی کمانڈوز کے بیچ نقسلی اس میں مار گرائے گئے اور آشونی جو گھائل جوان ہوئے ہیں دو بتایا جا رہے ہیں ان کو لے کر کیا جانکاری ہے اس وقت کیسی حالت ہے ان کی اشونی ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ حالی کے دنوں میں نقسلیوں کے خلاف جو آپریشن چلایا جا رہا ہے اس میں ایک دم سے تیزی آئی ہے یہ مٹبھیڑ بھی کیا اسی مشن کا حصہ ہے نقسلیوں کے خلاف سکر سرکار سخت ہے اور یہی وجہ ہے کہ نقسلی آپریشن وہ بہت سختی سنجام دیا جا رہا ہے چاہے وہ پھر دیارپی ایف زوارہ ہو یا پھر سٹیٹ پولیس کی جو ٹیمیں ہیں جس میں مہاراستی سکسٹی کمانڈو سپیشلی نقسلیوں کو اس سے ہی ٹیکل کرنے کے لئے بنائی گئی تھی اور بکو بھی چاہے سکسٹی کمانڈو اس کام کو انجام بھی دے رہی ہے اگر ہم پچھلے کو سمجھے پہلے کی بات کریں تو نقسلیوں وہ بڑی سنجھا میں مار گرہا ہے سکسٹی کمانڈو نے اسی طرح سے آج بھی ایک بڑا آپریشن ہوا ہے اور مہاراسترکار نے جو آج اس مٹویڑ میں شامل ٹیم تھی انہیں 50 لاک روپے کا انام بھی گوشت کیا گیا ہے پوری ٹیم کو کیونکہ آج ہی گھٹچی رولی میں ایک بڑے سٹیل پلانٹ کا انہاریشن ہوا جہاں پر جو ہے راج کے گریف منتری دیوان فردنویت ملجود تھے ساتھی دوسرے انہینیتا اور منتری وہاں ملجود تھے اور اسی دوران یہ آپریشن دوسرے حصے میں چل رہا تھا تو اس دوران گھٹچی رولی اور ناکپوری علاقے میں خود گریف منتری نے میڈیا سے باتشک کردے میں پس دیر پہلے بیان دیا ہے اور چامل لاکھ روپے کی دھن راشی پورے سے سکسٹی جو کمانڈو کی ٹیم اس آپریشن میں شامل کی انہیں جو ہے ان کے نام پہ انہام بھوشید کیا ہے ارشمینی جوانوں کو حاصلہ لگاتار بڑھا جا رہا ہے لیکن ایک اور سوال ہے دیکھنے میں آیا تھا کہ کسی بھی سٹیٹ کا بارڈر ہوتا ہے اس کا فائدہ اٹھا کر نکسلی ایک جگہ سے دوسرے کے اومنٹ کر لیتے تھے لیکن حال فیلال ہم دیکھ رہے ہیں بہتر سمنو ہے رنڈیتی دیکھنے کو مل رہی ہے نکسلوں کی کوئی بھی چال کامیاب نہیں اوپا رہی ہے جی بلکل دیکھیں یہ ایک طرح سے جیسے جمہور پشمیر میں آپریشن آل آؤٹ آتنکہ چلا چلایا گیا اسی طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں حالانکہ یہ گھوشیت آپریشن آل آؤٹ نہیں ہے لیکن ایک طرح سے گھوشیت آپریشن آل آؤٹ ہے اور سارے نکسلیوں کو مار گرانے کی پوری کوشش ہے اور سرکار کی طرف سے یہ بھی جو ہے راوزہن لائے گیا کہ اگر کوئی نکسلی واپس مینسٹریم میں آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی راستے کھولے ہیں سرکار کی طرف سے کئی ویل فیر سکیمیں ہیں انہیں گھر مہیا کرا جاتا ہے واپس مینسٹریم میں لائے جائیں لیکن اس کے باوجود جو نکسلی ایسے ہیں لگاتار سسٹم کے خلاف ہیں جو ہے پورسز کے خلاف ہیں پورسز کے جوانوں پر جو ہے حملہ کرتے ہیں ایسے نکسلیوں کو نیٹرلائز کیا جاتا ہے اور اسی آپریشن کے تحت آج اس آپریشن بنجان دیا گیا ہے جس میں باروں نکسلیوں کی مار گرائے گیا ہے اور فیلحال تلاش چل رہی ہے آپریشن ابھی بھی جاری ہے اشوینی آپ نے ہر اینگل سے اس خبر کے بارے میں بتایا اور سمجھایا جانکاری کے لئے آپ کا شکریہ